اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ایس ایڈیوکیشن نیٹورک پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاری سے ہوں گے تو پیارے دوستو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی الگا سپریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہیں جو پیچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا وہ جیم کو فے کے ساتھ ملانے تک سیکھا تھا تو بڑھتے ہیں اگلے سبق کی جانب یعنی جیم کو کاف کے ساتھ ملانے سے لے کر جیم کو بڑی کے تک ملانے تک آپ ہم سیکھیں گے تو اگر آپ نے پیچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس کی اچھے سے پریکٹس کریں تب ہی یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئے گی اور آپ کو اور شوک پیدا ہوگا سیکھنے کا تو چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب تو سب سے پہلے ہم اسی طرح جس طرح پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو یہ جیم کا سیرہ بنانا آتا ہے تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس میں ہم نے جیم کو یا ہی اس کو کہہ لیں تو کاف کے ساتھ ملائے تو بہت ہی آسان طریقے سے دیکھیں صرف آپ کو اگر کاف بنانا تو یہ جیم کا سیرہ تو اس کو صرف آپ نے ملانا ہے تو اس سے اگلا جو لفظ ہوگا وہ جیم کو ہم جیسے آلف کے ساتھ ملائے تھا تو ویسے ہی ہم کاف کے ساتھ ملاتے ہوئے لکھیں گے اور یہ اس کا سیرہ لگائیں گے تو یا وہ اس طریقے سے کچھ ہوگا تو اب ہم کاف کے بعد جو اس سے آگلا لفظ ہوگا وہ ہوگا لام تو وہ بھی بہت ہی آسان ہے صرف آپ کو اگر یہ جیم کا سیرہ تاہر لام آتا ہے سیمپل تو آپ نے یہ لام ملانا بھی سیکھ لیا بہت ہی آسان جیم کو ہم نے اس میں لام کے ساتھ ملائے اور اب ہم اس سے آگلا جو ہے وہ ہم جیم کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو اکثر دوست جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے جو اب میں لکھنے جا رہا ہوں یہ تو یہ ہوگا غلط تو جو ہم جیم کو میم کے ساتھ ملائیں گے وہ سیمپل اس طرح ہوگا اس میں یہ چیز جو یہ ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ یہ بن جائے گا یہ اس کے اوپر باب تو نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بنے گا جو اصل ہے وہ اس طریقے سے ہم لکھیں گے تھوڑا سو اس کو یہ چیز یہ لکھیں گے تو ٹھیک ہوگا تو اب جو اگلہ ہم لکھیں گے اس سے وہ جیم کو نون کے ساتھ ملائیں گے پہلے جیم کا صرف پھر یہ ہے اور اب سیمپل نون جیسے لکھتے تھے تو یہ ہوا مکمل اور اس سے اگلہ جو ہے آپ جیم کو واو کے ساتھ تو جس طرح آپ نے یہ سیکھا تھا تو اس کو اگر سیمپل یہ واو بنا دیں تو یہ بلکل صرف اگر آپ کو اتنا آتا ہے تو آپ جیم کو واو کے ساتھ آل موسٹ نائنٹی پرسنٹ آپ کاف تک بناتے ہیں کاف کو بناتے ہوئے سیکھ چکے ہوں گے تقریبا نائنٹی پرسنٹ تو آپ یہاں تک سیکھ چکے ہیں تو صرف واو کا سیرہ بنانا ہے تو چلتے ہیں اگلے سبق کی جانب تو وہ ہے جیم کو یہ واو کا سیرہ اور اب یہ چیز تو یہ ہم نے جیم کو واو کے ساتھ ملایا بہت ہی آسانی سے اور جیسے ہم اگلہ لفظ جو ہے وہ ہم ہے کے ساتھ ملائیں گے تو جیسے چھیں لکھتے ہیں تو پہلے جیم کا سیرہ اس میں ہم یہ نہیں بنائیں گے اگر اس طریقے سے بنا دیں گے تو یہ ٹھیک رہے گا اگر اس طریقے سے لکھیں گے تو وہ آپ کی مرضی وہ آپ اس طریقے سے لکھنا چاہیے اس طریقے سے ہے تو بڑھتے ہیں اگلے سبق کی جانب اگلے لفظ کی جانب وہ ہے جیم کو ہم چھوٹی کے ساتھ ملانا سیکھیں گے تو وہ بھی اگر آپ اس طریقے سے ملائیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ اس طریقے سے ملائیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا اور ان دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگی ہے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ ہم لکھیں گے وہ ہوگا جیم کو بڑی کے ساتھ ملانا سیکھیں گے تو وہ بھی نیائیتی آسان ہے تو یہ اب ہمارا ہوا مکمل تو پارٹ جو ٹھو تھا جیم کو باقی عروف کے ساتھ ملانا تو وہ بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے تو اب انشاءاللہ ہم اس سے جو اگلا اگلی مشک ہوگی یعنی سین کو دوسرے عروف کے ساتھ کیسے ملاتے ہے تو وہ ہم سیکھیں گے اگلی مشک میں اگلے سبق میں تو اس مشک میں آپ نے جو سیکھا اور اس سے پچھلی میں سیکھا وہ جیم کو دوسرے عروف کے ساتھ ملانا سیکھا تھا تو اس سے اگلی جو ہوگی وہ ہم سین کے ساتھ شروع کریں گے تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی ہلکہ سپریس کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں تو اسی کے ساتھ مجھے یعنی آئے محمد عصد حیات کو دیجئے گا اجازت اگلے ویڈیو میں سین کے ساتھ جو حروف شروع ہوتے ہیں ان میں ملتے ہیں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اسلام اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل امیس ایڈوکیشن نیٹورک پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پیارے دوستو پچھلے سبق میں جو ہم نے سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ جین کو دوسرے حروف کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں تو یقیناً آپ نے اس کی بھی اچھے سے پریکٹس کی ہوگی اور جو میں اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں انہوں کے بیسی خطاتی کی آپ اچھے سے پریکٹس کریں تو جب تک آپ بیسی خطاتی نہیں سیکھیں گے اس کے اچھے سے پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ لکھتے ہوئے آپ کو مشکل بیش آئے گی تو سب سے پہلے آپ بیسی خطاتی پھر بے کے ساتھ دوسروں روف کو ملانا اور پھر جین کے ساتھ اور آپ آگے بڑھتے ہوئے ہم سین کو دوسروں روف کے ساتھ ملانا سیکھیں گے تو چلتے ہیں آج کے اس سبق کی جانب تو پارٹ ون میں ہم سین کو دوسرے عورف کے ساتھ ملانا سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم جو سیکھیں گے وہ سین کو علف کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب تو پہلے سین کا سیرہ پھر دوسرے سیرہ اور یہ اس طریقے سے ہم سین کو علف کے ساتھ ملائیں گے تو یقینا بہت یسان ہوگا اگر آپ نے یہ سین کا سیرہ بنانا سیکھ لیا ہے تو علف آپ بہ آسانی لکھ سکیں گے تو اسی طرح سین کو بے کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم لکھیں گے بہت یسان ہے اس کو آپ تھوڑا سا اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جو کہ زیادہ خوبصورت رہے گا یقینا یہ آپ کو زیادہ سوٹے بل لگ رہا ہوگا بنی سو تیس کے یا اس سے تھوڑا سا آپ اور اوپر رکھنا چاہیں تو وہ بھی تقریبا ان دونوں میں سے اگر آپ سوٹے بل دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا کیونکہ اس کا سیرہ زیادہ اوپر ہے تو صرف کلیگرافی میں آپ نے یہی سیکھنا ہے کہ اب اس کو اگر آپ نیچے اس طرح کریں گے تو وہ اتنا افیکٹیو اتنا خوبصورت نہیں ہوگا یہ درمیان میں آگیا اور یہ اوپر تو اس میں فرق آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اسی لئے میں نے لکھا بیک ٹو بیک پہلے نیچے پھر تھوڑا سا اوپر پھر اس سے اوپر تو اب اگلے لفظ کی جانئی بڑھیں گے تو وہ بس سین کو جیم کے ساتھ کیا سمیلاتے ہیں تو سین وہی اس کا سیرہ ہے اس کے بعد ہم نے جیم وہی اسی طرح جو ہم نے بے سی خطاتی میں سیکھا تھا تو یقین ان آپ کو یہاں تک اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی تو بڑھتے ہیں اگلے لفظ کی جانئی جو کہ ہم سین کو دال کے ساتھ ملانا سیکھیں گے تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا یہ تھوڑا سمینہ لمبا کر دیا اور اگر ہی آپ اتنا اس کو چھوٹا رکھنا چاہیں تو یہ بھی بہتر ہوگا جیسا آپ مناسب سمجھیں جیسا آپ کو لکھنے میں آسانی ہو تو اب ہم سین کو رے کے ساتھ ملانا سیکھیں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ پہلا سیرہ چھوٹا اور اس سا اگلا تھوڑا سا بڑا سیرہ اور اس کے بعد ہم اس کے بعد جو اب ہم لکھنا سیکھیں گے وہ سین کو سین کے ساتھ تو پہلی سین جو ہوگی وہ تھوڑی سی لمبی رکھیں گے اس کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے ہم لکھیں گے اور اب ہم سواد کے ساتھ ملانا سیکھیں گے سین کو تھوڑا سا اس طریقے سے اس کو اور اب ہم سواد کو اس کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ اب ہم نے سین کو سواد کے ساتھ ملایا ہے تو اس سے اگلا جو لفظ ہے وہ بھی نہایت احسان ہے جس طرح ہم نے سواد کے ساتھ ملایا ہے اسی طرح اب ہم اس کے ساتھ ملاتے ہوگی لکھیں گے جو کیا اگلا حرف ہے تویں ملاتے ہوگی لکھیں گے کے ساتھ ملایا ہے اب ہم سین کو آئین کے ساتھ ملانا بھی سیکھیں گے تو یہ ہم نے سین کو آئین کے ساتھ ملانا بھی آسانی سے سیکھا اور اس کے بعد ہم آج کا جو آخری حرف ہے یعنی سین کو فے کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے تو سین کو ہم فے کے ساتھ ملانا سی کے لئے ہم نے تو جیسے ہم سیمپل فے لکھتے ہیں ویسے اگر ہم سین کو ملا دیں تو وہ سین کا ہم فے کے ساتھ ملانا سیکھ لیں گے تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیلہ ایکن پر بھی حل کا سپرنس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آسانی سے ملتی رہیں تو اگلی ویڈیو تک مجھے یعنی اصد حیات کو دیجئے گا اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ